ایتھوپیہ سے پہلی پرواز کی کراچی آمد وزیراعلا سندھے ائرپورٹ پر مہمانوں کے استقبال کیا سبائی وزراء شرجیل میمن ناصر شاہ اکرام اللہ دھارے جور مرتضی وحبی موجود پرواز میں ایتھوپیہ کے تین وزیراعلا مملکت وزارت اکیالہ پسران سفارتکاروں سمیدی ایک سدس مسافر ساوات تھے پروازوں کی آغاز سے دونوں ملکوں میں سماکاری تجارت سیاحت کو فروغ ملے گا مراد علی شاہ عبدان خان کے اس ٹینئر فوجی افسر کے خلاف بیانات غیر زمہ دارانہ اور بے بنیاد ہیں الزامات کسی ثبوت کے بغیر سیاسی مقاصد کے لیے لگائے گئے گدشتہ ایک سال سے فوجی اور انٹیلیجنس اہلکاروں کو اشتیال انگیزی اور سنسنی خیز پروپیگنڈی کے ذریعے نشانہ بنائے جا رہا ہے سیاسی رہنماؤں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ الزامات لگانا بند کریں اور قانونی راستہ اختیار کریں ادارہ ان جھوٹے الزامات پر قانونی چارہ جو کہا کر رکھتا ہے آئی ایس پی آر آئی ایس پی آر کے بیان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں الزامات کے حل کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا جا ہے امران خان نے ایف آئی آرڈاڈز کرانے اور سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی کوشش کی ادارہ اس قانونی راستے کے حمایت کرتا ہے تو مصبت قدم ہوگا اسد امر کردے امر دو بار قاتلانہ حملوں کا نشانہ بنا ایف آئی آر کے اندراج کے قانونی اور آئینی حق سے انکار کیا گیا پی ٹی آئی حکومت کے دورال وزیر آباد جو ایٹی کو کس نے سے بتاچ کیا کیا شہباز شریف ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں جیمن پی ٹی آئی امران خان پر ٹویٹ جھوٹے الزام لگانا اور بہتان بازی کرنا کسی کا اینی حق نہیں حقوق صرف آئین اور قانون کے تحت ہیں ٹویٹر ریلی اور جلسوں میں نہیں ملتے ثبوت ہیں تو عدالت اور تھانے جائیں پینتیس پنچر دا سرب دراغ سائفر اور امریکی سازش جیسی باتوں کا بھی کوئی ثبوت نہیں دیا ماریہ مورنگ زیب کا امران خان کو جواب امران خان حساس اداروں کے افسران پر کیس اجنڈے کے تحت الزام تراشر کر رہے ہیں بے بنیاد الزامات ناقاب علیہ قبول ہیں سیاس مقاصد کے لیے ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے جلسوں میں سیاس مقاصد کے لیے بذبی حوالوں کا استعمال بھی تشویشناک ہے ملک و درپیش مسائل کے حل کے لیے بہمی ہم آہنگی کی ضرورت ہے خالد مقبول سے دیقی توہین پارلیمنٹ بیل آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا توہین کے اعتقا پر مختلف سزائی تجویز چھے ماہ قید اور جرمان آشامل کسی بھی حکومتی یا ریاستی ہوتی دار کو طلب کیا جا سکے گا چاہب میں سکنی پارلیوان یہ خصوصی کمیٹی توہین پارلیمنٹ کیسز کی تحقیقات کرے گی آدھے ارکان حکومت آدھے اپوزیشن کی ہوں گے مجاوزہ بلکہ مطلب سپریم کورٹ پریکٹس این پروسیجر ایڈ کے خلاف درخواستوں کی سامات میں فل کورٹ کی استعداد معاملہ صرف آئین کی تشریح کا نہیں موجودہ کیس میں قانون سازی کا اختیار چارننج ہے معاذی میں کبھی ایسا مقدمہ نہیں آیا ٹارنی جانل کے دلائے مظاہر نہیں لگتا ہے اس مقدمہ میں فل کورٹ بینچ بنایا جائے مستقبل کے لیے تاگیون کھناہ کے بینچ کن حالات میں فل کورٹ تشکیل دینے کا کہہ سکتا ہے کوئی ایسا جوڈیشل آرڈر نہیں دینا چاہتے جو مستقبل میں عدالتی نظیر کے طور پر اس سوال ہو چیف چیسٹس عمر عطا بدیال کے رمارکس کیا حکومت فل کورٹ کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے کیا حکومت چاہتی ہے کہ عدالت کی اندرونی بحث باہر آئے کیا عدلیہ کی ازادی کا ہر مقدمہ فل کورٹ ہے سنا جیسٹس آرشا ملک کا استفسار سپریم کورٹ کا اتھانی جانوں کو پارلیوانی کاروائی کرے گا اور آج جمع کرانے کا حکم پورٹ کورٹ کری کے درخواست معمول میں بھی جاتی ہیں جسٹس فازی ایسا کیس میں بھی فل کورٹ پینچ تشکیل دیا گیا نون لیگ کے وکیل کے دلائل ابتقار چہدری اور جسٹس فازی ایسا کیسس صدارتی ریفرنس پر تھے جس جس پر الزام لگے تو ٹرائل سپریم کورٹ کا ہوتا ہے معاملہ سنگین ناؤنگکہ ہونے پر ہی فل کورٹ بنا تھا چیف چسٹس عمر اتابندیال کے ریمارکس عدالتی اصلاحات ایکٹ کے سیکسن چار کے مطابق آئین کی تشریح کا مقدمہ پانچ رکنی بینچ سنے گا جب پارلیمنٹ خود اپنے ایکٹ میں پانچ رکنی بینچ کا کہہ رہی ہے تو کیا آتانی جانر سمجھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ نے غلط قانون بنایا جسٹس منیب اختر کا سوال عدالت نے تو اس قانون پر عمل درامت روک رکھا ہے آتانی جانر کا جواب اگر حکم امتنا نہ ہوتا تو فل کورٹ کی استضاق کہاں جاتی پارلیمنٹ کہتی ہے پانچ رکنی بینچ ہو آتانی جانر کہتے ہیں کہ فل کورٹ ہو لگتا ہے کہ حکومت کی گنتی کمزور پڑ گئی کہ یہاں کتنے اجلز بیٹھے ہیں جسٹس منیب اختر سماعت تین ہفتوں تک ملتبی یہ جو حکومت کا خیال ہے نا کہ وہ چیف جسٹس کو اور ججز کو ان کو بند کر دے گی اور سپریم کورٹ کے ادارے کو بند کر دے گی اور پھر وہ اکیلے گلیاں اوجن سنیاں مرزا یار پھرے کی طرح حکومت کرے گی یہ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا یہ نظام اس طرح سے نہیں چل سکتا آپ سپریم کورٹ میں آکے بھیگی بھیلی بن جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر آپ کی اور جو ہے وہ پوزیشن ہے میڈیا کے اوپر آپ کی اور پوزیشن ہے حکومتی وقلہ کے پاس عدالت میں کوئی جواب نہیں تھا یہ سپریم کورٹ میں آ کر بھیگی بھیلی بن جاتے ہیں اٹانی جانرل سپریم کورٹ نے کہا کہ پارلیمنٹ کا تمام ریکارڈ مل جائے گا پارلیمنٹ میں آپ کی پوزیشن الگ ہوتی ہے جو جس کی توہین کرنے والوں کو نتائج کے لیے تھگا رہنا چاہیے پاکستان میں اس حکام صرف اتخابات سے ہی آ سکتا ہے فوات شہدری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقبی کی آمدن اور اساسوں کی جانچ برڈال کے لیے ریکارڈ طلب کر لیا ایف بی آر ایف آئی ای نیب سے تفسیرات مانگ لیں کمیٹی کے رکن محسن عزیز کی مخالفت ملک کے ساتھ مخلص ہونے سے زیادہ کوئی چیزہ ہم نہیں چیرمن کمیٹی نورالب خان سبران خان کتنے مقدمات میں نامزد ہے لہور ہائی کوٹ نے پنجاب حکومت سے دس مری تک تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی جن کیسز میں چیرمن پی ٹی آئی پولیس کو مطلوب ہیں اور مقدمات کی تفصیل بھی بتائی جائے عدالت کا حکم ایف بیگنا ہے تو پولیس انہیں مقدمے سے رسچارج کرے اگر قصور بار ہیں تو چلار بیش کریں جسٹس علی واقر نجلی کے ریمارکس امران خان سے چہدری پر وچ رہے کی زمان پاک میں ملکات آئین کی بالا دستی قانون کی حکمرانی اور عدلیہ سے برپوری سارے ایک جہتی پر اتفاق انتقابات نہ ہونے کی صورت میں آئندہ کی حکمت عاملی پر غور عبامی تحریک کے لیے بھرپورٹے گارییں کی جائیں گی کارکنوں کے گھروں پر شاپے مارے جا رہے ہیں اغوا کر کے اقوبت خانوں میں تشہدت کیا جا رہا ہے چہدری پر وچ رہی امران خان کی جانب سے گرفتاریوں کی یہ شدید مزمت آئین پر عمل درامت نہ ہوا تو ہر طرف انارکی پھیل جائے گی اب شہباز شریف حکومت اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے حکومت کے پاس سیلیکشن کرانے کے سوا کوئی راستہ نہیں پرویز الہی کی سپیکر خیبر پختن خاصم نے مشتاق علی سے ملاکات میں گفتگو پرویز الہی کی گھر شاپا غیر قانونی قرار دینے کی درخواست انٹی کرپشن حکام نے لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمعہ کرا دیا درخواست گزار کے وکیل نے جواب الجواب کے لیے محلت مانگ لی سمات اٹھارہ میں تک ملدوی موسیقی موسیقی نوہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمہ نے کی بحالے کی درخواست نقابل سمات کرا دے دی درخواست گزار پر ایک لاکھ روپے جرمانہ آئید جرمانے کی معافی کی درخواست کی تو جرمانہ بڑھا کر دو لاکھ روپے کر دوں گا جسٹس شاہد کریم کا اظہار پر ہمیں موسیقی 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 زمنی پلدیاتی لیکشن میں جیالو نے شاندار کا کردگی دکھائی اب پورے ملک میں تگاری کریں مستقبل جیالو کا ہے کارکن اور حامی بلاول بھوٹو زدادی کی طاقت ہیں ہم بھرپور تگاری سے اتخابات لڑیں گے بلاول نے بطور وزید خارج اپنے صلاحیتوں کا لوہا منوالیا دھمکیوں کے باوجود بھارت گائے وہ اپنی والدہ کی طرح چاروں صوبوں کی زنجیر ہیں سابق صدر عاصف علی زداد موسیقی اگر وفاق کو مضبوط رکھنا ہے تو ایک دن الیکشن ہوگا یہ سازش کے طور پر اسیمبلیاں توڑی گئیں بلاول صاحب نے جو بھی بات کی انڈیا میں وہ سٹیٹڈ پولیسی آف دی دھامنٹا پاکستان ہے میرا خیال ہے اس کو تنگ نظری سے نہیں دیکھنا چاہیے اور اس میں کھلے دل سے قبول کنا موسیقی وفاق کو مضبوط رکھنا ہے تو الیکشن ایک دن کرنا ہوگا سیاہ سے اس تحکام سے ہی معاشی اس تحکام آئے گا امدان خان نے سازش کے تحت اسامنے میں توڑی بلاول بھٹو نے جو ہی دوستان میں بات کی اس کو کھلے دل سے دیکھنا چاہیے یوسیف رزا گلانی آئین کسی کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ جسٹس نہ کرے کیا پاکستان کے اندر اگر اس طرح کی سازش چلتی رہے گی اگر اس طرح کے کردار جو ہیں ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو پاکستان کے اندر سے انتشار کم ہو سکے گا آپ اس کے تمام کرتود جو ہیں ان کو بے نکاب ہونے کے باوجود ان کو ڈریس نہ کیا جائے ایسے حالات میں آپ دس انتخابات کروالیں قومی یخجیتی پیدا نہیں ہو سکتی کیا آئین کسی کو اجازت دیتا ہے کہ انصاف نہ کریں پاکستان کے اندر سازش چلتی رہے گی تو سیاستی سے کام کیسے آئے گا عمران خان کے الزامات پر کسی جانب سے کوئی آواز نہیں آ رہی ایسے حالات میں آپ دس انتخابات کروالیں قومی یخجیتی پیدا نہیں ہو سکتی جوے دھتیف کی گرج پرس حالی بادل شیخ اور علی زہدی کیلئے نئی مشکل ایک اور مقدم ادرز پیراچی پولیس نے کاریسر کار میں مداخلت ہنگامہ رائی دھمکیاں دینے کے ارزام میں ایف آئی ادرز کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے دل کے مریضوں کے لیے چار اقسام کے اسٹنٹس کی زیادہ سے زیادہ ریٹیل قیمت کی منظوری دے دی وزاعت خارجے کے لیے آٹھ عرب چالیس کروڑ روپے کی تقنیقی زمنی گرانٹ منصور اگر محف بورٹ کے اجلاسوں کا شریع جاری سترہ مئی تک پاکستان ایجنڈے میں شامل ہی نہیں مالیاتی دارے سے معاملات تینا ہونے پر بحجر شازی کا عمل متاثر ہونے کا خدشہ پانچمین چین افغانستان پاکستان وزرائے خارجہ مذاکرات کے مشترکہ علامی اجاری پورامن مسحکم اور خوشحال افغانستان خطے کے مشترکہ مفاد میں ہیں تیر ممالکہ علاقہ سلامتی ترقیہ اور تعاون کو مزید وسط دینے کا آزم سیکیورٹی چلنجز سے نمٹنے کے لیے اتابت بڑھانے پر اتفاق